ہزار بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے ایک کلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی کولم نگار اور دانشور مننو بھائی کی شرکت سندس فانڈیشن کے لیے سنگے میل ثابت ہوئی اور مننو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دستشفقت رکھا سن دو ہزار میں سندس فانڈیشن کو میں نے تھلسیمیا اور ہموفیلیا اور مکون کی بیماریوں میں محبسلہ بچوں کا علاج کر دے دیکھا تو میں نے بھگیا زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے حبت کر دی ہم بھکر کئی جائے نہ 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 تھیلسیمیاں کے ان مریضوں میں بھی گھور نائیاب ہو چکتے ہیں آئیے اور ان کی سرپرستی کیجئے ان کی مزد کیجئے تو پھر آئیں اور اپنی ذکاة و عطیات تو بس فانڈیشن کو دے کر ہمارے محب کو کامیہ بنانے میں بھر آسان و علیکم بھر آسان و علیکم آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں آشکل گیپ جاتا ہے بہت کچھ اچھی بات یہ کہ ابھی تک میں پاک کسان میں ایجرسٹ نہیں ہو سکا ہوں بہت زیادہ پرابلم سہیں ہر تیسے دن پیٹ خراب ہو جاتا ہے اسٹمک بڑی سیویر ترسن کی پرابلم سہ جاتی ہیں کریم بینگ وامیٹنگ پانی کہیں خراب ہو جاتا ہے تو کہیں کوئی ڈھنڈی چیز اچانک جبکہ میں پہلے نہیں ہوتا 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 ہے خیر ہے نیوے تو ٹرانگ ٹرائی ما بیسٹ اور دوسری یہ کہ جو میں جس لیے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں اتنا طویلت سے کیوں آئے ہوں تو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ جو سیکھا ہے جو لرن کیا ہے ویسٹرن ورڈ میں جو سیبلیزیشن اور ڈیمارکسی ہومن رائٹ ہومن رائٹ اور سیٹیزن رائٹ سیوک رائٹ جو بھی میری لرننگ ہے تھوڑی بہت کہ بتا سکون کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے ہم کہاں ہیں کہ ہمارا ملحب ہماری اخلاقیات اور جو کچھ ہمارے تحریبت ہم نے ہمیں بتایا کچھ گیا ہے سکھایا کچھ گیا ہے اور ہم کرتے بلکل کچھ اور ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے اب اس حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں یہاں پر میں کوشش کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے رابطے میں ہوں ایک چھوٹی سٹی مرانا چاہتا ہوں خیر موضوع ہے سب کو پتا ہے کہ آئے میں اس سے آج مذاقرات شروع ہو گئے ہیں بہت سے معاملات تیب ہو گئے ہیں اور سب سے بڑا ایشو جو بڑا گھمبیر نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر میں مظاہرے پر تشدد مظاہرے سو کے قریب لوگ رسمی بتایا جاتے ہیں اور پاک میں روز ہرطال جاری ہے پورے کشمیر کے عزلہ سے اور گاؤں دیاتوں سے لانگ باش نکلا ہوا ہے جو مظفر آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان کے مطالبات بڑے والے ہیں کہ جی آپ ہمارے عبیلتی بناتے ہیں ہماری زمینے یوز کرتے ہیں ہمیں برباد کیا منگلہ ڈیم سر لے کر نیلم ہائیڈرل نیلم جیلم ہائیڈرل تک وعدے کچھ کیے دیا کچھ بھی نہیں آٹے کی سب سے ڈیسرے کا بہت سارے مسائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کے علاقہ نہیں ہے جو آپ نے کر وعدے پورے نہیں کیے ہیں تو وہ یونائٹی نیشن وں بہت لمبی باتیں کرتے ہیں مگر میں اس معاملے کو ایسے نہیں دیکھتا تو ذہن رکھیں کہ وہاں پولیس نہ ہونے کے برابر ہے سارے انتظام سارے اختیار سارے معاملات انہی کے ہاتھ میں جو اس ملک کے اصل مارش ہیں جن کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا آپ اور میں مانے نہ مانے یہ ملک آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں بنایا گیا تھا بات یہ ہے کہ بضاہی تو بڑی خود خوشی کی خبر ہے اس کو غور سے سوچیے گا کہ صرف امریکہ میں اس سال اٹھارہ ہزار پاکستانیوں کو سیٹیزنشپ ملی ہے کتنی بڑی خوشی یہ خبر ہے نا کہ لوگ کتنی تیزی سے بھانگ رہے ہیں کہ اگر ہر سال امریکہ جیسے ملک میں اٹھارہ دار لوگ کو سیٹیزنشپ ملے تو پیچھے کیوں سوچیں کہ پانچ سال کی کیوں تو ہے نا اٹھارہ اٹھارہ کی گرین کارٹ کے بعد پانچ سال لگتے ہیں سیٹیزنشپ ملے میں پھر کیرادا آسٹریلیا پورا یورپ اور میڈلی لیس تو ہم ہے کہ جا کے روٹی وہیں سے ملتی ہے ساری عمر وہاں لگا دیتے ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور امریکہ یورپ میں بھی یہی حالات ہیں خیر تو پھر کراچی دیکھیں کراچی کو لیے تمہیں ایک بات کہتا ہوں کیونکہ بد انتظامی اگر آپ نے دیکھنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت کی ناکامی دیکھنی ہے اور ریاست کی مداخلت دیکھنی ہے تو کراچی دنیا کے لیے ایک سب سے بڑی مثال ہے اسے تو اب کہتا ہے نا کہ اس کو مندل میں رکھو اس کی پوجہ کرو وہاں نہ رکھ سکے تم آدم تساؤں میں تو ایک موڈل کے طور پر ایسے رکھا جانا چاہیے اور دنیا کی نئی نسل آکے وزٹ کرے کہ بربادی اور تباہی کیسے دکھری ہوئی ہے اور جب قومیں برباد ہوتی ہیں تو ان کے آثار کیا ہوتے ہیں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں بیسے تو بڑے حالات ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جالی سائنسی ریسرچ پیپر میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گئے اور پہلے نمبر پر سعودی عرب ہیں ماشاءاللہ سے دونوں اسلامی ملک ہیں جہاں جھوٹ بولنا منع ہے جہاں اس کی بڑی کڑی سزا ہے جہاں اخلاق یاد اور تہذیب و تمدن گوروں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں یورپ امریکہ ہمارے مقابلے میں کیا بیشتے ہیں اور ہر معاملے میں ہم یکتہ یتولہ رکھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرو دیکھیں یہ جو کشمیر ہے نا اگر آپ لوگ یاد ہو کہ لاس ٹیئر میں ان دونوں میں پاکستان میں تھا اور میں نے مری سے اس کے اراؤنڈ سے نتیگ لیکے ایک ویلوگ کیا تو میں نے کہا تھا کہ آداد کشمیر کے حالات درست نہیں ہے لوگ آٹے کو درست رہے ہیں مٹھائی کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں اور آٹا جو آتا ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے مگر کشمیری کو نہیں ملتا وہ ترلے ڈالتا رہ جاتا ہے اسے ایک کلو آٹھہ لے لیتے ہیں تو کسی نے غور نہیں کیا لوگ ملاک بڑھاتے رہے اور ابھی بھی مسئلوں کہتے ہیں آرہی آپ کیا باتیں کرتے ہیں یہ تو یہ بتائیں کیوں شیر عبد المروت کو کیوں نکالا اور کیا واقعی وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھا اور عمران خان اور ان کی جو ٹیم جس طرح اسٹیبلشمنٹ پہ برس رہی ہے جو زبان استعمال کر رہی ہے اس پر بات کریں دوستہ میں صرف اتنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف ہی ہے کہ وہ برس سکتی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے سے اس کا تعلق ہے اور پوری اسٹیبلشمنٹ وہیں سے تعلق رکھتی ہے ان کی حمایت و مدد انہیں حاصل ہے لاکھ کریں کہ مافی مانگو صدق دل سے مافی مانگو پھر مافی ملے گی میرا کہنا یہ ہے کہ دیر ہے دیر سے آئیں گے مگر آئیں گے مافی ہے تلافیوں کے بغیر سب کچھ ہوگا صدقہ سنے تو کہلی ہے نا کہ مافی تو ہم نے اپنے باپ سے نہیں مانگی آپ ان کی اخلاقیات دیکھئے کہ کہتے ہیں مافی اپنے باپ سے بھی نہیں مانگی ہم نے پھر لطیف خوصہ نے اسبلی میں سارے ویڈیو ہیں میرے پاس مگر آپ کو پاس بھی ٹائم نہیں ہے بی لاغ ڈمبا ہوتا ہے تو شکایات آ جاتی ہیں اور روح فتر نے جو چیپ جسٹس کے لیے زمان استعمال کی ہے پھر امین گنڈاپور نے تو ڈارے ایک برائے رات کے جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں تم نے کیا کیا ہے اپنے لوگوں کو فتا کیا نہیں چیدا ہوا بہتا کبھی سوچا تھا کبھی تصور میں بھی آیا تھا کہ اس طرح کی زمان استعمال ہوگی اس زمین پہ ہی ہوگی نام دشمن کے بتائے جائیں گے بہرونی دشمن کے اندر سے لوگ گھر سے نکلائیں گے بس طرح باستین سے اور ٹکا ٹوکلی کر دیں گے اس کی ٹوٹل وجہ یہ ہے کہ جب گھر میں بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے خاندان میں لڑائی ہوتی ہے تو مٹھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اگر محلے میں ہوئی ہوتی یا شہر میں یا دوسرے شہر میں تو ڈرون ڈالا ہوتا اب تک ختم کر دیا ہو گا ہوتا کراچی میں یاد ہے گلیوں میں دوڑا دوڑا کی لوگوں کو مارا تھا وہ نرکے جن کا ایمکی ام سے کچھ تعلق پہ نہیں تھا میں کراچی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں ان خاندانوں کو جن کا کوئی لینہ دینی نہیں تھا تو دروازہ بچاتے تھے کھٹکاتے تھے کہ خدا کیلئے پڑا دے دو انہیں بخشہ نہیں گیا تھا پھر حامید میر نے پروگرام میں کہا تھا کیپٹل ٹاک میں کہا تھا کہ جب اٹھا کے لے گئے چودہ اور پندرہ کے واقعات میں تیرہ کے جب وہ یہ نوازشی جو آج انٹی اسٹیبلیشمنٹ بننے کی پھر کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے مل کر آپریشن پھر کیا تھا تیسری بار تو خامید میر نے بتایا تھا کہ ان لڑکوں سے کہا گیا تھا کیوں تیری ماں ہندوستان گئی تھی اور تو ہندوستانی ہے تو وہاں چلا کیوں نہیں جاتا اور پھر وہاں شددداری جو آج ووٹ لینے کے لیے جمہوریت کی دھچیاں اڑا رہے ہیں انہوں نے اسٹیبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ آتو گئے ہو ہندوستانیوں آتو گئے ہو رہو آرام سے مگر اس کا مقوم یہ تھا کہ سانہ سویل بننے کی کوچھش نہ کھڑو یہ دھو پاوی نظریہ کیسے کیسے اس کو عبرت بنایا گیا ہے اگر وہ سارا گنوایا جائے تو ہندوستان قطعہ ہندوستان ساؤت ایشیا کے مسلمان شرم سے ڈوب کے مل جائے کہ ان کے ہاتھوں کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی کیسے نسلوں کو برباد کیا تھا اور جانے ابھی کبھی کتنی نسلیں برباد ہوں گی برحال اب ایمک ایم کا بھی یہ حال ہے کہ ابھی میں گزر رہا تھا دو دن پہلے ایک سٹریٹ سے یونیورسٹی روڈ سے سہانی روڈ پر آنے کے لیے تو ایک جگہ نعرہ لکھا تھا مہاجروں کی شان کراچی کی جان متحدہ پاکستان اور نیچے لکھا تھا وہ امیدوار شبائی سمبل برائے شبائی سمبلی محسوس جان میری آس آس کے بنی آلت ہوئے کہ آج سے تیس سال پہرے جب ہم کہا کرتے تھے بھائی چارے کی بنیاد پہ انصاف قانون و میرٹ کی بنیاد پہ چل سکتے ہیں برابر تقسیم کرنے سے رسک برابر کا تقسیم کرنے سے چل سکتے ہیں تو ہم غدار تھے اس وقت یہی ایمک ایم جو آج عبرت بنا دی گئی ہے یہ ہماری بترین دشمن تھی اور ہمارا یہاں آنا منا تھا لوگ ہمارے ہاتھ جڑتے تھے کہ دیکھو آنا نہیں آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے مگر پلوں کے نیچے سے ملینز نہیں بلینز نہیں ٹرلینز گلن پانی بہ چکا ہے ہاں وہ گلن پہ یاد آیا کہ پیٹرول سستا ہونے جا رہا ہے سبہ تک اگر چیز چوہر پہ پیٹر سستا ہوسکتا ہے آپ کا ہاں جا رہا ہے ٹیم دس روپے تک ہوگا لیٹس ہی یہاں کیا فرق پڑتا ہے جب بجلی کے بل دس ہزار بتاتے ہیں کہ دس ہزار اگر آپ کا بجلی کا بل ہے تو سات ہزار پر ٹیکس ہیں کتنے سیون تھاوزن روپیس اور زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکس لے رہے ہیں فی ڈیٹر پیٹرول پر ساٹھ پیسر ٹوپے ٹوٹل ٹیکس ہے اگر ان سارا حساب کریں تو خربا اور اپنے پہ لے رہے ہیں سیاست ننگی ہے بھوکی ہے آئی ایم اپ کے نیچے لیٹی ہوئی ہے تمہارا میں آزاد کشمیر کا بتا رہا تھا دیکھیں بہت چپے چپے پہ وہ خود موجود ہیں بہت حیرت ہے کہ اتنے بڑے پہمارے پر ایسے اعتجاج ہو رہے ہیں کہ سیل کر دیا ہے اور وہ تو شکر ہے کہ ہندوستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور موضی کوئی موقع نہیں مل رہا ہے منہ کوئی نیا کھیل بھی شیور سکتا تھا مگر ان مظاہروں کو فائدے کی نگاہ سے دکھا جا رہا ہے کہ آئے میں اپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں حضور یہاں یہ حالات ہو چکے ہیں اگر ہم نے نئی نئے ٹکسز اور بڑھائے اور لگائے جو لگا دیا ہے کیڑے مار دوا تک پر ٹکس کی جو چھوٹ تھی وہ واپس لے لی گئی ہے کہ آپ مچھر مارنے کی دوا نہیں لے سکتے اب پورے ٹکس سے بھی دینا ہوگا اور مچھروں کا حال میں شہر میں کراچی میں یہ ہے کہ میری ایک رشتے کی بھانجی ہے ان کی پلیٹس لیٹس گر گئیں بلیڈ آیاں بریڈنگ کی انہوں نے موس ہے ہوسپیٹل میں پتا چلا ہے ڈنگی ہے ارزا نے بچا لیا میں بھی ڈڑا ہوں کہ ہر طرف مچھری مچھر ہے جو گندگی ہوگی تو مچھری بھی ہوں گے تو باہر تو کشمیر میں جو مظاہرے تشدد تشدد ہو رہا ہے اور جو مطالبات ہیں ابھی پرائیم ایسٹر نے کچھ اکیس عرب پر تیس عرب پر بھی منظور کی ہیں گندوں کے لیے اور دوسری چلوں کے لیے تو مذاکرات یہ کامیاب ہو جائیں گے مگر آئی ایم ایف کو بتانے میں آسانی رہے گی کہ دیکھیں ہوں یہ آزاد کشمیر جہاں بہت تھوڑے سو لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ حالات کر دی ہیں کہ شرکیں بند ہیں پورا نظام جنگید درم برم ہے اگر یہ معاملات پاکستان تک آگئے تو اندازہ ہے کہ یہاں کیا ہوگا تو ہے ممکن ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آئی ایم ایف جو ہے حالانکہ بینک جو ہے بینک ہوتے ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا لینڈر اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور ملک بھی اپنا یقین ہے فائدہ دیکھتے ہیں دوسری پارٹی بھی مگر لینڈریں جیت جاتا ہے بات ساری یہ ہے کہ جو آئی ایم افصل بات کہہ رہا ہے جو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی عیاشیاں بند کرنے کو تیار نہیں ہے کچھ بھی حال میں چھے چھے سو گھیلن پیٹرول بہت چھوٹے چھوٹے افصل لے رہے ہیں اور خرچ نہیں ہوتا ہے تو زبرستی لے کر بیج ڈالتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اداروں میں ایک جہاں ایک گاڑی کی لگت ہے گر تو آٹھ ہٹ گاڑی ہیں اور ہر ادارے اور ہر محکمہ کو اخراجات گرٹ کرنے اگر یہ ریاست چلانی ہے یا پھر تو تیہ کر لیا ہے کہ بھئی اب سمیٹ لو تو بہتر ہے چلنا چلانا تو ہے نہیں دیکھیں اس کے چلنے کی اور نہ چلنے کی مثال ایک چھوٹی سے دیتا ہوں اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یونسٹی روڈ جو ہیں ان تک جا رہا ہے شارعہ فیصل تک کہیں کہ مکمل بنا تھا نیا ابھی سال ڈیوڑو سال پہلے پورا کھوٹ ڈالا بنتے ہی کہ وہاں بس چلے گی میٹرو اسٹائل کیوں بسیں آکے شہر میں چل بھی رہی ہیں اور پوری شڑک کھوٹ کے ٹریفک کی ایسی تیسی پھیل کر اس پر کام بھی بند ہوئے ایک ماہ تو تمہیں دیکھ رہا کو کچھ نہیں معلوم ہا اسے کیا کہیں گے لوٹ مار کرپشن بے ترتبی بد انتظامی یہی ہے نا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جمہوریت کا لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریتی مخالفت کرتے ہیں ہم جیسے لوگ جمہوریت کے لئے نعرے بلند کرتے ہیں رمبردار بنتے ہیں مغیر دبے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی جمہوریتی مخالفت کرتے ہیں چاکنا ہے آپ نے جمہوریت کو نظام کیوں بنتے ہیں یا جو افیر ہوتے ہیں فائدہ نقصان ہوتا ہے نا سارا تو وہ کوئی سر بھی ہو تو اس جمہوریت نے کیا دیا ہے کراچی کے ہر ادارے میں بغیر کسی میرٹ کے ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک ہی طبقات کے لوگ لاکر بھرے گئے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں اور یہ شہر میں جنہوں نے یہ شہر بنایا ان کا کوئی دینا دینا نہیں اس شہر سے ان کی آبادی تو شاید اب تیس پرسنٹ بھی نہیں رہ گئی ہے لاکر ہے ایمکی ایم کہ ہم ستن فیصد ہیں اچھا پھر ایمکی ایم کو تو میرے خیال میں تھوڑا سا لجہ آنی چاہیے مہاجروں کی خالی بات کرتے ہوئے کہ آپ متحدہ بھی ہیں اور سب کے ساتھ مل کے چلنا بھی چاہتے ہیں مگر نہ رہے مہاجروں کی شان بھی یہ کون سی نفسیات ہے یہ کون سی نفسیات ہے یا یہ کون سا کلارٹ ہے یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے جلوم کے ایک دوست بہت اہم رہنما ہے متحدہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے پروگرام کیا تھا کہ خالد مقبول نے چھپایا کہ وہ وزیر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کو خود بھی نہیں بتاتا آخری لمحات تک کہ وہ وزیر بن رہے ہیں مگر اوپر سے حکم آیا کہ آپ وزیر بنیں گے ہوراں پہنچیے تو پورا نظام ہستی وہ چلا رہے ہیں ہر پارٹی وہ چلا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں ہر پارٹی پہ کہ مفتا اسماعیل اور خارکان آباسی جو پہلے اعلان کر چکے ہیں پارٹی بنانے کا اب تو کریئے پرسومل ریجسٹریشن کرانے جا رہے ہیں اور نام بھی دوتی نہ کہیں کہ مہتاب آباسی زفر مردہ اور ذریم قادری جو مسلملی ان سے نکالے گئے تھے یا چھوڑے گئے چھوڑی تھی وہ شابل ہو رہے ہیں اب یہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کی مرضی کے بغیر مفتا اسماعیل اور خارکان آباسی اور مہتاب آباسی یہ سارے لوگ پارٹی بڑا سکتے ہیں ایک ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک نام اس پر پوری اترنے والی پارٹی اور جو خارکان آباسی کا پوسٹر ہے جو مفتا ہیں بزاہی تو بڑے مرنجہ مرنج بہت اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے میں خود بھی پرسنل لیول پہ بھی پرسنل کرتا ہوں میں کہا مفتا اسماعیل اور خارکان آباسی ان کی مرضی کے بغیر کوئی پارٹی اور ریاست کے نظام کو ایک پارٹی کے تحت یا ایک ڈیموکریٹی کے تحت چلانے کے لیے کوئی افرٹ ہو سکتی اس ملک میں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اگر ان کی مرضی صحیح ہو رہا ہے تو سو ہوں ڈیڑھ سو ہوں دو سو ہوں تین سو چار سو ہوں کیا فرق کرتا ہے ایک اور صحیح آپ بھی صحیح آپ کو بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دو چار سیٹن ہلیجے گا میں تو صاحب کہتا ہوں کہ میں ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتا کیونکہ میں خاکان آباسی مفتا دونوں کو بہت پسند کرتا ہوں مگر میرا دل یہ نہیں مانتا کہ ان کی مرضی کے بغیر اب یہاں پر کوئی پتہ ہل سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو میں پورے یقین سے جانتا ہوں کہ پتہ ہلتا ہے کیونکہ اس نے یہ دھماغ دے کر بھیجا ہے وہ پتے ہلانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے میری آپ کی مرضی نہیں کرنے کے لیے بیٹھا ہے کہ یہ بھی اللہ کرے گا اور وہ بھی اللہ کرے گا اس نے یہ اچھائی برائی ڈال کر شعور دے کر بصیرت دے کر آپ کو بھیجا ہے کہ میں تو روزہ میں شرف آپ سے حساب کروں گا اب جو کر رہے ہو آپ کر رہے ہو اگر پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہ ہلتا ایسا نہیں ہے مگر یہاں پتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا یہ سب اس لیو جانے ہیں آپ نے دیکھے نا کہ ایک نہیں مان لی کیونکہ وہ گھر کے لوگ ہیں بیک اپ بھی ہے ان کے پاس اندر سے کہیں اور ڈر یہ ہی ہے کہ کوئی بڑا واقع نہ ہو جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب خاندان پڑا لکھو تھوڑا بہت اور ڈھاپ بھی ہوں کہ سب چھن جائے گا آدھی جو ہے وہ بھی پولی کے چکر میں دھائے ہو جائے گی اس سارے جوڑ گئی بیٹھیں گے بات چیس ہی کریں گے وہ بلوش تو ہے نہیں یا کراچی نہیں ہے ایون سندھی بھی نہیں ہے جہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے دوستوں کی انہی کے لوگ ہیں انہی سے لڑائی ہے اور میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ عمران خان و تحریک انصاب بلکل درست کہتی ہے کہ مذاکرات انہی سے کریں گے ڈیموکرٹک نارمز کے تو خلاف ہے کہ بھئی شیاسی پارٹیوں سے کرنا چاہیے مگر انکلوڑنگ عمران خان یا تحریک انصاب ان کے بغیر ان کی مردی کے بغیر کسی نے آج تک حکومت بنائی ہے یا کوئی انڈیپینڈنٹ ہے یہاں اگر یہ حکومت یا یک ان کی پارٹیاں انڈیپینڈنٹ ہوں تو پھر ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے مگر جب فیصلہ کون خوبت ان کے پاس ہے ڈیسیزن انہوں نے لے لے ہیں تو اس میں عمران خان یا تحریک انصاب جو کہتی ہے کوئی غلط تو نہیں کہتی ہے کہ ہمتونی سے مذاکرات کریں گے با اختیار جو ہیں جو فیصلہ کون ہیں جو ماپ کر سکتے ہیں یا دھرگو دھر کر سکتے ہیں یا صلاح کر سکتے ہیں یا لوگوں کو سواپ کر سکتے ہیں وہ تو وہی ہیں تو اس بات پر تو کوئی دور آئے نہیں ہے ابھی کوئی ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی آری فلوی نے کل کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا اور یہ کہ دیکھیں جی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں بات چیٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہاں کچھ صحافی بچے انہوں نے سوال کیا کہ آپ سیاستدانوں سے کیوں نہیں بات کرتے وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے بات کرنے کے بھی سیاستی پارٹیوں سے بات کی جائے تو اس کا جواب نہیں تھا رہے فلوی کے پاس حالانکہ صاحب کہنا چاہیے کہ وہ بھائی کسی سیاستی پارٹی کے پاس کوئی چیز ہے کوئی فیصلہ کن قوت کوئی طاقت تو بیانبادی ہے مال بنانا ہے انہیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ایک سٹوش سسٹم چاہیے روموٹ چاہیے جو سامنے نظر آتے رہے اور شہباز شریف جیسے لوگ موجود ہیں اور اب تو باقی ساری پارٹی ابھی ہیں دیکھیں رومین سے باقی سب جو بلاول کہہ رہے ہیں نا کہ جی اب انہوں کا آجازم کے ساتھ ساتھ دول مکارری بھٹو کی تصیر بھی نوٹ پہ ہونی چاہیے اور انہیں قومی ہیرو قرار دیا جائے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا نشان امتیاب نشان امتیاب بھی دیا جائے اور بڑی لبی انہوں نے تفسیح بیان کی ہے دیکھیں جناب عدالت نے صرف اتنا کہایا ہے کہ فیصلہ باعث لگتا ہے درست نہیں تھا سزا محف نہیں کی عدالت نے حالانکہ اس ملک میں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے جب چاہو سزا سنا دو جب چاہو سزا محف کر دو جب چاہو دوسرے نلا دو جب چاہو اسے پیشام میں گندہ کر دو مطلب دو منڈ لگتے ہیں نا اور ایمانداری کے بات یہ کہ سب ٹکا ٹکری ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی اپنے اروش پر ہوں گی اور جو یہ کہانیاں آپ کو سنا رہے ہیں نا سرمایہ کاری کی تو میں صرف یہ بتا دوں کہ آپ نوٹ کر لیں گزشتہ بیس سال میں آپ نے کتنے ڈیلیگیشن جاتے دیکھیں یورپ امریکہ آس کے لیے بزنس کے لیے یا بڑی نمائشوں ہوتی دیکھیں ہیں یا ان کے ڈیلیگیشن آتے ہوئے دیکھیں وہ ارسیس پاکستانی آتے ہیں اور ان کو لوٹنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ تیار کیا ہوا ہے میں آپ کو ہلپیا کہہ رہا ہوں کہ بینکوں سے یہاں امریکن پاکستانی، اکرینڈیا پاکستانی، آسٹریلیا وہ اسیس کہیں سے بھی آئیں وہ بیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں نکال سکتے کیوں؟ کہ ہر ٹرانزیکشن پہ چھے سو روپے لیتے ہیں آپ پاکستانی اکاؤنٹ ہولٹر ایک لاکھ روپے بھی نکال سکتے ہیں مگر میں نہیں نکال سکتا اب وہ تو چند بینکیں جہاں سے پیسے نکلتے ہیں اور چھے سو روپے بیس ہزار پی لیتے ہیں اگر مجھے لاکھ روپے سوہ تین سو ڈالر بنتے ہیں سوہ تین سو تین سو بیس ڈالر وہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے اگر مجھے سوہ تین سو ڈالر چاہیے کہ برابر ایکول رقم چاہیے پاکستانی ایک لاکھ روپے تو مجھے پانچ ٹرانزیکشن کرنی ہوں گی مجھے تین ہزار روپے دینے ہوں گے اور پھر میرا بینک پیچھے میں نے ستر ہزار روپے ٹوٹل لکھا لیں بڑی مشکلوں سے وہ ایک طویل کہانی ہے کہ میں نے کتنا ڈھکے کھائے اور کہا کہا لیا ہوں تو میں نے پہتیس سے چھتیس ڈالر ٹوٹل پہ کی ہے ڈو ہزار روپے اندازہ لگا دیں آپ نے کبھی مارکٹ میں وہ گورے پھرتے دیکھیں کسی فلائٹ میں پاکستانی فلائٹ میں گورا کالا چندھر بھی کہیں یہاں سے آجائے تو آجائیں یا ان کے جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں وہ آپ نے سب دیکھا ہوا ہے تو یہاں کوئی امید نہیں ہے بدائے اور نہ یہ صدھرنے کو تیار ہے اس روشنی میں فیسٹا کر لیں اچھا آپ نے کیا فرستا گیا آپ رکھتا مطمئن ہیں آرام سے آدھی ہو چکے ہیں بل آئے گا دیکھیں گے لڑائیں لڑیں لیں گے شور ڈال دیں گے پھر خاموش چیزیں گردن ڈال کے کہیں سے ادھار پکڑن کے دے دیں گے آج کے لئے یاد دیجئے انشاءاللہ کل مطور یا اللہ حافظ